بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تعلیم کی دنیا میں خوش آمدید ریا سٹوڈنٹس پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کانسل کی جانب سے ایم ڈی کیٹ میڈیکل اڈمیشن ٹیسٹ 2023 کی آنونسمنٹ کر دی گئی ہے اس ویڈیو میں آپ کو کمپلیٹ انفرمیشن دوں گا کہ ایم ڈی کیٹ میں آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے ایم ڈی کیٹ کی ریجسٹریشن فیس کیا ہے ایم ڈی کیٹ پاسنگ پرسنٹیج کیا ہے ایم ڈی کیٹ 2022 کا ریزلٹ آیا کہ اس سال اڈمیشن کے لیے الیجیبل ہوگا ویلڈ ہوگا یا نہیں ہوگا انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کے لیے وینیوز کون کون سے ہیں انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کیسے اپلائی کر سکتے ہیں نمس ایم ڈی کیٹ جو ہے وہ آیا کہ تمام یونیورسٹیز کے لیے ویلڈ ہوگا یا صرف نمس ایم ڈی کیٹ نمس یونیورسٹی کے لیے ہی ویلڈ ہوگا لیہ سٹوڈنٹس اگر بات کریں ایم ڈی کیٹ کی ریجسٹریشن کب سے سٹارٹ ہوگی تمام طرح انفرمیشن اس ویڈیو میں ہم جانیں گے تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں لیہ سٹوڈنٹس جن سٹوڈنٹس نے ایف ایسی پری میڈیکل کی ہے یقینا تمام سٹوڈنٹس جن کے مارکس ایف ایسی پارٹ ون میں اچھے ہیں وہ ایم بی بی ایس یا بی ڈی ایس کے پروگرام میں اڈمیشن لینے کے خواہش مند ہوں گے لیہ سٹوڈنٹس اگر ایم ڈی کیٹ کی ریجسٹریشن فیس کی بات کریں تو پچھلے سال آپ کی جو ایم ڈی کیٹ کی فیس تھی وہ سکس تھاؤزنڈ تھی اس سال بھی سکس تھاؤزنڈ ہی آپ کی ایم ڈی کیٹ کی ریجسٹریشن فیس ہے لیہ سٹوڈنٹس یہ جو فیس ہے یہ آپ کو پی کرنا لازمی ہوگا اور اگر آپ یہ پی کریں گے اس کے بعد آپ اگر ایم بی بی ایس یا بی ڈی ایس میں اڈمیشن نہیں لیتے یا آپ ایم ڈی کیٹ نہیں دیتے تو آپ کو یہ فیس واپس نہیں کی جائے گی لیہ سٹوڈنٹس ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس میں تمام سٹوڈنٹس ایسے الیجیبل ہوں گے ایم بی بی ایس کے لیے 55% منیمم مارکس ریکوائر ہیں اور بی ڈی ایس کے لیے 50% مارکس منیمم ریکوائر ہیں ایم ڈی کیٹ کو پاس کرنے کے لیے یعنی اگر آپ نے ایم بی بی ایس یا بی ڈی ایس میں اپلائی کرنا ہے تو آپ کے 55% مارکس منیمم ہونے چاہیے لیہ سٹوڈنٹس اگر بات کریں اگر آپ نے پچھلے سال ایم ڈی کیٹ دیا ہے 2022 میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے اس سال ایم ڈی کیٹ نہ دینا پڑے میں پچھلے سال والے ایم ڈی کیٹ کی بیس پہ کسی اچھے ادارے میں اپلائی کر لوں تو ایسا نہیں ہوگا ایم ڈی کیٹ 2023 والے سٹوڈنٹس ہی صرف اڈمیشن لے سکیں گے 2022 کا ایم ڈی کیٹ جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے اس کا ریزلٹ ویلڈ نہیں ہوگا لیہ سٹوڈنٹس انٹرنیشنل وینیوز میں جو دو وینیوز سریکٹ کی گئے ہیں ایک ہے سعودی عرب میں ریاض اور ایک ہے یو اے ای میں دبائی اگر آپ ان دونوں میں سے کسی کا بھی انتخاب کرتے ہیں تو آپ ان دونوں میں سے کسی ایک ٹی سینٹر میں جا کے اپنا ایم ڈی کیٹ دے سکتے ہیں اگر آپ انٹرنیشنل طور پر ایم ڈی کیٹ میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں ایم ڈی کیٹ دینا چاہتے ہیں تو آپ کو ہنڈرڈ ڈالرز پے کرنا پڑیں گے آپ کی ریجسٹریشن فیز ہنڈرڈ ڈالر ہوگی اگر آپ لیٹ پے کرتے ہیں تو آپ کو ون ففٹی ڈالرز پے کرنا پڑیں گے یہ سٹوڈنٹس کافی زیادہ سٹوڈنٹس یہ بھی سوچتے ہیں کہ میں نے نمز کا ایم ڈی کیٹ جو ہے وہ دیا ہے یا دینا ہے آیا ہے کہ میں اس کی بیسس پہ تمام یونیورسٹیز میں اپلائی کر سکوں گا میڈیکل یا ٹینٹل یونیورسٹیز میں نمز ایم ڈی کیٹ صرف نمز کے ایفلییٹڈ میڈیکل اینڈ ٹینٹل کالج کے لیے اپلیکیبل ہوگا نہ کہ تمام میڈیکل یونیورسٹیز کے لیے یہ سٹوڈنٹس اگر ریجسٹریشن کی بات کریں تو آن لائن پورٹل پر پی ایم ڈی سی کے اڈمیشن پورٹل پر آپ کی جو ایم ڈی کیٹ کی ریجسٹریشن ہے وہ سترہ سے اکتیس جولائی تک جاری رہے گی آپ کو لازمی سے پلائی کرنا چاہیے یہ سٹوڈنٹس جب آپ پلائی کریں گے تو آپ کو فرسٹیر ایف ایسی پری میڈیکل کی جو ڈی ایم سی ہے وہ اپلوڈ کرنا لازمی ہوگی آن لائن ایڈمیشن پورٹل پر یعنی آپ کو کوئی بھی اور ڈاکومنٹ نہیں چاہیے صرف آپ کو فرسٹیر کی ڈی ایم سی چاہیے یہ سٹوڈنٹس یہ تھی تمام طرح انفرمیشن اگر آپ کو ایم ڈی کیٹ کا سلیبس چاہیے تو میرے چینل پر ویڈیو کی صورت میں تمام انفرمیشن ایم ڈی کیٹ کے ریلیٹڈ موجود ہیں آپ جا کے واش کر سکتے ہیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی پسندہ ہی ہوگی اگر آپ ایم ڈی کیٹ یا اور انٹری ٹیسٹ کا مطالق انفرمیشن چاہتے ہیں تو تعلیم کے دنیا چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ شکریہ خسابت کنید شکریہ موسیقی